دیا کہ اگر ہم human civilization اور history کو پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یارو کیا یہ دیکھتے نہیں کم اہلکنا من قبلیہم من قرن مکنناہم فی الارضی ما لم نمکن لکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے ہی قبیلے کتنے ہی قوم ہیں کتنی ہی civilizations تباہ و برباد کر دیں ہم نے ان سے پہلے کہ جن کو اس زمین میں ہم نے ٹھکانا اور سہارا اور محلت اور جو ہے نا وہ رہنے کی توفیق بھی ہوئی تھی آگے اللہ تعالیٰ نے یلو کلر کا جو میں نے highlight کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے discover کرنے کے لیے ایک mystery چھوڑی کہا ما لم نمکن لکم اتنا زیادہ مضبوط civilization تھی وہ کہ اتنا تم بھی نہیں ہوں آج تمہیں اتنی تحقیق اور اتنی technology اور اتنی advancement نہیں دیا ہے جو تم سے پہلے جا چکی ہیں آپ کو پتا ہے آج بھی completely human civilizations جو archaeology کے ذریعے یا اسی طریقے سے جو آپ کے جو ہیں scroll study کر رہے ہیں یا hidden trees آپ کو مل رہے ہیں یا dig کر کے جو ہمارے سامنے human civilization آ رہی ہیں ابھی تک completely ہم grasp نہیں کر پائے کہ وہ لوگ ترقی میں کس قدر آگے گئے ہوئے تھے غاروں کے اندر caves کے اندر کچھ ایسے آپ کو scribes ملے ہیں اور کچھ ایسے آپ کو stones ملے ہیں جن کے اوپر انہوں نے کچھ ایسی shapes اور کچھ ایسی pictures آپ کو sketch کی شکل کے اندر ملتی ہیں جس سے کئی historians کو اور sociologist کو یہ شبہ جاتا ہے کہ وہ لوگ شاید ترقی میں ہم سے کہیں آگے نکل چکے ہوئے تھے اور کچھ آفا کی آفت آئی ان پر یعنی ایک بہت بڑا catastrophe آئی بہت بڑا ایک disaster آیا جس وجہ سے وہ civilization تباہ و برباد ہو گئے چپٹر 6 verse 6 تمہیں اس سے پہلے یہ جہو جلال یہ شہرت نہیں دی گئی تھی جتنی ان کو یہ چیز دی گئی تھی تم سے زیادہ طاقت میں تھے تم سے زیادہ powerful تھے تم سے زیادہ جوش میں تھے آج ان کی study چل رہی ہے آج بھی اس کے اوپر theories پیش کی جا رہی ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن نے کس طریقے سے discover کرنے کا کہا قرآن نے پورا آپ کو یہ process بتایا یہ نہیں کہا صرف seek کا بلکہ یہ بتایا کہ seek کہاں سے شروع کرنا اور کن کھوجوں جگہوں پر کھوجنا ہے قرآن کا believer کیا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے ابھی تک ہم قرآن کے seek کرنے یا seeker کے ایک method کو سمجھ رہے تھے اب آپ مختصرن بڑی چھوٹی سے میں نے یہ slide رکھیا ہے کیونکہ اس پر بات پہلے ہو چکی ہے کیونکہ پچھلی ساری آیات جو میں نے seeker کے حوالے سے رکھی ہیں وہ basically eventually آپ کو direct کرتی ہیں یا آپ کو lead کرتی ہیں کہ آپ ستے کو سوئی کار کرتے ہو اس لئے میں نے آپ کو وہ chapter 20 کی جو آیت دکھائی تھی 21 کی sorry جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھتے ہو تو افلائی امینون پھر ایمان کیوں نہیں لاتے chapter 17 verse 9 آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن believer کس کو کہتا ہے قرآن ایک ایسے انسان کو جنم دیتا ہے ایک ایسے رستے پر لے کر جاتا ہے انسان کو ہیا اقوام strong concrete result نکالتا ہے یعنی believer ایک ایسا انسان بنتا ہے جو اقوام ہوتا ہے اہدا ہوتا ہے اکمل ہوتا ہے افضل ہوتا ہے اپنی thinking اور سوچ کے اعتبار سے قرآن ایسے believer کو جنم دیتا ہے یہ کہ وہ پہلے آپ کو ایک process سے گزارتا ہے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ انسان ہیں آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے پھر اس اقل کو بے لگام نہیں چھوڑتا بلکہ اس رستے کو اندھیرے میں نہیں چھوڑتا بلکہ آپ کی روح کو کہ ہاتھ کو تھامتے ہوئے سرات مستقین کی طرف یوں لے کر آتا ہے کہ آپ حقیقت میں جان سکیں کہ جس چیز کی کھوج انسان اس دنیا پر کر رہا تھا وہ ایک مالک کی طرف پلٹ آنا اور اپنے اس وجود کو پہچان جانا کہ وہ اس دنیا کے اندر اس لیے آیا تھا کہ وہ ستے کو سویکار کر کے اپنے جیون کو دھرم کے انوسار یہاں گزار سکے تو پھر اگر وہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو ویو بشر المؤمنین تو پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں جیسے ایسے شخص کو خوشخبری دی جاتی ہے جو رستہ بھٹک گیا ہو اور اس کے پاس کوئی سہارا نہ ہو مگر کئی سالوں بعد بھٹک کر تھوکریں کھا کر پھٹے کپڑے ٹوٹی چپل خوشک ہونٹ اجڑا ہوا حال بری حالت غموں سے چور آنکھیں خوشک زبان خوشک کمزور جسم جب وہ بھٹکتا ہوا تھوکریں کھاتا ہوا اپنے گھر کی گلی اور دروازے پر پہنچتا ہے اور دستک دینے پر جب اپنے پیاروں کا چہرہ دیکھتا ہے وہ اسے بٹھا کر پیار سے سہلاتے ہوئے اس کو یقین دلاتے ہیں کہ برا وقت ختم ہو چکا اب وہ اپنے گھر پر پہنچ چکا اب وہ اپنی مندل پر پہنچ چکا ہے اب اس کو حقیقت سے آشنائی ہو چکی ہے اب وہ جس راستے پر آنا چاہتا تھا وہ آ گیا ہے اب اس کو آرام کی نیند سونے کو ملے گی تو ایسا انسان جو سیکر ہو اور ایونچولی بلیور بن جائے وَيُو بَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ پھر تو خوشی ہیں ہی خوشی ہیں اَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا تو پھر صرف بلیور نہیں بن جانا کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں بس بلیور کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے پوائنٹ رکھا تھا سٹارٹ میں پریزنٹیشن کے ستے کی خوج ایک الگ وشے ہے ستے کی جانکاری پرابت ہو جانا ایک اور وشے ہے پھر اس ستے کا پالن کرنا ایک اور وشے ہے یہ تین چیزوں کے کمبینیشن سے مومن بنتا ہے یعنی سیکر بلیور اور پھر پریکٹسنگ بلیور یہ ہے اسلام کا مومن تو یعملون الصالحات وہ پھر عمل بھی اچھے کرتا ہے کیونکہ اس کو سچ مل گیا نا عجرن کبیرہ پھر جو مشکل اس نے کٹی ہے اس کے لئے زیاری بات ہے اس کو عجر بھی ملنا چاہیے سکسٹی سیون کی ٹوئنٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے لوجیکل نقشہ کھینچ ہے ایک بلیور کا اور ایک نون بلیور کا تو قرآن کا بلیور کیا ہے اکل والو خود فیصلہ کرو ایک بندہ مو کے بل گرا پڑا ہو اور ایک بندہ ٹانگوں پر سیدھا چل کر جا رہا ہو دونوں میں سے کون بہتر ہے جو سر کے بل ہاتھوں پر چل رہا ہو ٹانگوں پر نہ چلتا ہو جو ٹانگیں جس لئے بنی ہیں اور ایک بندہ ٹانگوں پر چل رہا ہو کومنٹ سنس کی بات ہے یہاں پر ایک ورڈ یوز ہوا ہے اہدا یہ میں نے اس لئے یوز کیا ہے کہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو میں نے پچھلی پیچ کی تھی سیونٹین میں وہاں ہے اکوم مضبوطی سے کھڑا ہونا اکوم بولتے ہیں کھڑا قاما یقومو کہتے ہیں کھڑا ہونا قائمن کھڑا ہونے والا ٹھیک ہے اس لئے عورتوں کے لئے جو مردوں گارے جالو قوامون وہ مورتوں کو مضبوط گھروں کو مضبوط کرتا ہے وہ قوام سے نکلا ہے قاما یقومو سے قوم سے تو اکوم کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے کھڑا ہونا قرآن ایک انسان کو مضبوطی سے کھڑا کرتا ہے ایک انسان جو بینہ سہارے کے مضبوطی سے کھڑا ہو تو وہ ٹانگوں پر نہیں کھڑا ہوتا ہے نا اس لئے دوسری آیت آپ کے سامنے رکھئے جو آدمی اپنے موں کے بل گرا ہوا ہو وہ زیادہ ہدایت پر ہے جو سیدھے رستے پر چلتا ہو مضبوطی کے ساتھ اکوم ہو اہدا ہو اسے کہتے ہیں بلیور قرآن سب سے زیادہ جس چیز کا خیال کرتا ہے نا اپنے پڑنے والوں سے وہ کرتا ہے ان کی سٹیبلیٹی منٹل سٹیبلیٹی اور ان کی سیٹینٹی یعنی انسان کی زندگی میں اگر سٹیبلیٹی نہیں ہے نا چاہے وہ مانسک ہو ارثک ہو شریرک ہو وہ بندہ ہمیشہ ڈپریشن کے اندر رہتا ہے پریشان رہتا ہے سناتنیوں کے ساتھ یا گیتہ کے ماننے والوں کے ساتھ سمجھ سے آئیے ہے کہ ان کو ایک رستہ سرات مستقیم کی بجائے تین رستے دکھائے گئے ہیں کرم کرم سنیاز کرم یوگ اس لیے وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ان کو کرم پر چلنا ہے یعنی کرم اس لیے کریں کہ سورگ ملے یا نرک ملے یا موکش ملے کریں یا نہ کریں کس لیے کریں اس لیے فیصلہ نہیں کر پاتے کنفیوز رکھیں اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے بلیور کو سٹیبل کرتا ہے اس کو سرٹن مائنڈ دیتا ہے اس کو کانفیڈنٹ رکھتا ہے اس کو بڑا فوکسٹ رکھتا ہے یہ آیتیں آپ کو بتائیں گے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن نے کس طرح آپ کو فوکسٹ کروایا ہے سیونٹین کی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک منٹ رکھے گا میرے خاص سے نہیں یہ غلط ہوگی یہ آیت وہ میں پریزنٹیشن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے میں اس لیے اوریجنل دکھاتا ہوں دیکھیں مجھے پتا چل گیا سیونٹین کی نائن یہ بھی سیونٹین کی نائن ہے یہ وہ آیت نہیں ہے ایک منٹ میں غلط نہ کر جائیں مجھے ابھی آیت آپ کو دینے لیں ایک منٹ ایکشل آیت دینے لیں یا وہ والی غلط ہے اس کی کہیے غلط ہے تو اس کو آپ نوٹ کریں تھری کی ایٹی سکس جو نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو پہلی آیت ہے نا یہ سیونٹین کی نائن نہیں ہے بلکہ تھری کی ایٹی سکس ہے آل عمران کی ایٹی سکس ٹھیک ہے یہ آیت بھی ٹھیک ہوگی ہے اب چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے مائنڈ کی سٹیبلیٹی کیسے ہونی ضروری کیوں ہے اس کو کیوں اپورٹنس دی گئی ہے کیفا یہد اللہ قومن کافروا بعد ایمانہم اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا کہ جو سٹیبلی نہ ہوں اپنے ایمان کے اوپر بلکہ پہلے ایمان لائیں پھر کافر ہو جائیں اللہ ایمان لائے تھے بعد میں کافر ہو گئے تو قصور کیا تھا اللہ جواب دیتے ہیں وَشَهِدُو وہ پہلے انہوں نے تحقیق کی تھی اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ انہوں نے ریسرچ کی دلیلیں آئیں کنکریٹ ایویڈنس آئے ان کے سوالوں کے جواب دیئے گئے تھے اب کیسے اللہ ان کو ہدایت ہے وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ ذْوَالِمِينَ یہ تو ظالم ہے ان کو ہدایت کس طرح ملے یہ وہ ایک نقطہ ہے قرآن کا جو آپ کو یہ چیز سمجھاتا ہے کہ قرآن کے لیے اپنے بلیور یا اپنے ماننے والے کے لیے سٹیبلیٹی is the most important thing سٹیبلیٹی certain mind بہت فوکسٹ اور کلیر ہونا یہ نہیں اے ادھر بھی نکل جاؤ ادھر بھی نکل جاؤ صبح مان لیا رات کو چھوڑ دیا رات کو ایمان لیا صبح کافر ہو گئے نہیں بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب شاہدو تم نے اس ریسرچ کی بیس پر یہ سٹیبلش کر لیا کہ ان الرسول حق کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں حق پر ہیں وَجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ اور تمہارے پاس بہترین سٹرونگ بیانات کہتے ہیں کنکریٹ ایویڈنس کو بیانات بیسیکلی نکلا ہے بیان سے بیان بیان کہتے ہیں کسی چیز کا اتنا ایویڈنٹ ہونا اتنا پرومیننٹ ہونا اتنا فورٹیفائیڈ اور کنکریٹ ہونا کہ اس کے لیے کسی باہر کی دلیل کی ضرورت نہ پڑے اس کو کہتے ہیں بیان الْبَيَّنَاتُ بیان اردو زبان میں نہیں بولتے بیان ٹھیک ہے نا بیان تو وہ بیان کہتے ہیں چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرنا تو بیانات بیسیکلی مبالگے کے سیگے میں اگر اس کو لیں تو بیانات کا مطلب بنتا وَجَاءَهُمُ الْبَيَّنَاتُ ان کے پاس اتنے کنکریٹ ایویڈنس آگئے تھے کہ یہ گوائی لے آئے تھے پھر انکار کر دیا یہ قبول نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن اپنے بیلیور کو منٹلی سٹیبل پاتا ہے چار کی 137 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا ثُمَّا آمَنُوا ثُمَّا کَفَرُوا ثُمَّا ازْدَادُوا کُفَرَا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا یہ لوگ ایمان لاتے ہیں تحقیق کے بعد تحقیق کے بعد یہ ایسے اوپر کی آیت میں ہے دلائل کے بعد پھر کفر کر لیتے ہیں یہ سٹیبل ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں ہم ایمان لائے پھر کہتے ہیں ہم کفر کریں قرآن کو یہ بیلیور پسند نہیں ہے قرآن ایسے بیلیور کو پسند نہیں کرتا جو لکیر کا فقیر ہو جو لائی لگو اے جی میں نے میرا ایمان ڈگ مگا گیا میں نے فلا ایچ مچلم کی بھونگی سن لی میں نالج لینا تھا نا سیکر بننا تھا ریسرچ کرنی تھی اے جی میرا ایمان ڈگ مگا گیا تو خود ڈگ مگا گیا ہے تو ڈگ مگا گیا ہے بیٹا تو پڑھا نہیں تو پڑھتا تو کبھی ڈگ مگاتا نہ تو کبھی ایمان لے آتے ہیں کبھی یہ کافر بن جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم مومن ہو گئے پھر کافر ہو جاتے ہیں سمزدادو کفرا پھر کچھ تو اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اسلام کو گالی گلوچ کرتے ہیں تماشے کرتے ہیں ان چیزوں کو جن کی تحقیق کر کر ایمان لانی چاہیے تھی ان کے بارے میں تھٹھا اور مزاد کرتے ہیں تو پھر کیسے اللہ ان کو بخشے گا کیونکہ یہ اپنے دشمن نہیں ہیں بلکہ یہ سماج کے لئے ہنی کارک ہیں یہ بشت کے لئے ہنی کارک ہیں یہ منشعہ پر جاتی کے لئے ہنی کارک ہیں اس لئے پھر ان کا گناہ بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خود تو ڈوبے ہیں دوسروں کو بھی لے کے ڈوبتے ہیں اسی طریقے سے قرآن اپنے ماننے والے سے اور اپنے بلیور سے اتنی سی بھی اس کو یہ رستانی اس کے لئے چھوڑتا کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دے یعنی ایمان تو لائے بلیور تو بنے اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اپنے بلیور سے اتنی سٹیبلٹی چاہتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم نے ایک تو یہ ہے کہ ستے کو نکارنا نہیں ہے ستے کو سویکار کرنا ہے بلکہ ستے کا پالن بھی کرنا ہے تو اسلام اپنے بلیور کو یہ سکھاتا ہے کہ جو تم مانتے ہونا پھر اس کا پالن بھی کرنا ہے یہ مزاق نہیں ہے کہ میں شری کرشنا کی مورتی پوجھوں اور شری کرشنا کو ماننوں بھی نہیں میں جب جناب جناب کیا اسے کہتے ہیں رام مندر کا ادھ گھٹن ہونے لگے تو اس وقت نارے مارنا شروع کر دوں اور جب سٹیمز میں مجھ سے پوچھا جائے کہ جناب شری رام جی کی کوئی گھنٹو رکھو تو اس وقت کہوں میں تو ہندو ہی نہیں ہوں ایسا نہیں مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلمان تو وہ ہوتا ہے چھے کی بیاسی میں جو بلیور ہوتا ہے نا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمِنْ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چاہیے یہ کہ نہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو کسی شرک کو کسی قبیرہ گناہ کو کسی غلطی اور خطا کو مکس نہیں ہونے دیتا دودھ دودھ ہے موتر موتر ہے ایک صحت مند اور سٹیبل اور ہیلڈی انسان دودھ پیتا ہے موتر نہیں مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ کسی قسم کی گندی ملاوٹ نہیں ہونے دیتا اور اگر یہ بلیور قرآن کا اس چیز کو اچیو کر لے کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِنْ تو اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ تو یہ لوگ ہیں کہ حقیقت میں انہی کو ایمان ملتا ہے اور امن ملتا ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور یہی ہدایت پر ہیں تو گویا یوں سمجھیں آپ کہ یہ ایک یاترہ ہے منوشے کی قرآن کے انوصار اگر وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن پہلے تین پرکار کے لوگوں کو لے کر چلتا ہے وہ لوگ جو میں نے آپ کو بتایا وہ دو پرکار ابھی ہمارے ساتھ ڈسکر تو وہ قرآن اور موڈرن سائنس میں ڈیٹیل میں دیکھ سکتا ہے آج کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو سیکر ہیں جو سیکھنے کے لیے سیکھ جاتا ہے تو قرآن ان کو ایک یاترہ پر لے کر جاتا ہے قرآن پہلے کہتا ہے اپنے آپ پر غور کرو دیکھو تم کیسے بنے ہو کیا خود بخود آگئے ہو تمہارا کھانا کیسے آیا تمہارے اردگرد کی سائنس کیسے کام کرتی ہے تمہاری دنیا کیسے کام کرتی ہے تمہارا کاؤزموز تمہاری آوتر سپیس کیسے کام کرتی ہے پھر تمہاری بھرتی کے اندر جو بن بن پرکار کے جو سرسبز اور جانور ہیں اور دوسرے تیسرے پشو پکشی ہیں یہ کتنے پرکار کے ہیں تم نہیں دیکھتے ہو اتنی وارائیٹی یہ چیزیں ان کو سٹڈی کرو ان سے سیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کس طریقے پر کمپلیکس سسٹم جو کھڑا کیا گیا ہے یہ کیا خود بخود یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور کیا عیشور نے یہ چیزیں فضول بنائی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس پھر پیغام لینے والے آئے نا شاہدو ان الرسول حق دلائل آئے تمہارے پاس میرا پیغام آیا قرآن آپ کو پھر یہ بتاتا ہے کہ تمہارے پاس جو پیغام آیا پر ایمان لانے والے کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس کو انڈ تک اس کا ساتھ دیتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ وہ اسی بیس پر چلے آنسٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ اور اس کو پار لگاتا ہے قرآن کا کمال یہ ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن میں خود قرآن کو حبل اللہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے آل امران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتَسِمُ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَا اللہ کی رسی کو تھام لو جس کی تفسیر اللہ کے رسول نے کی کہ اللہ کی رسی یہ قرآن ہے حاضر قرآن یہ قرآن آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کہیں گر رہے ہو یا توفان آ جائے یا کہیں اور پھس چکو تو اگر آپ رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو آپ کو سہارا ملتا ہے آپ مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہو ایک بلیور قرآن کا بلیور بیسیکلی ایک مضبوط رسی کو تھامے ہوئے ہے اُرْوَطِ الْوُسْقَا کو تھامے ہوئے ہے ایک مضبوط قڑے کو ایک مضبوط چین کو تھامے ہوئے ہے جو اس کو جڑ سے ہلا نہیں سکتی تو قرآن کا مومن یہ ہوتا ہے نہ بھٹکا ہوا نہ کنفیوز نہ انسرٹنیٹی کا مارا ہوا نہ انکنسسٹنسی کا مارا ہوا اور نہ کسی قسم کی کنفیوزن کا مارا ہوا بلکہ قرآن کا بلیور سٹیکر سے بلیور تک کا سفر ہے جو آپ کی سکرین پر آپ نے دیکھا اے دوستو آج کا اپیسوڈ یہیں پر سماپت ہوتا ہے آج ہم بھگوت گیتہ ورسز قرآن کی پوسٹ کا تیسرا پوائنٹ کا پوسٹ مارٹم کر رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ قرآن اور گیتہ سیکنڈ ورسز بلیورن کو کیسے ڈیل کرتے ہیں یاد رکھیں یہ جو پریزنٹیشن میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ٹپ آف تا آئیس برگ ہے کیونکہ ہمارے پاس مخصوص ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے اوپن لنک کرنا ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے بات کر کے چلے جانا ہوتا ہے تو ہم نے لنک پبلکلی اوپن کرنا ہوتا ہے ایسی صورت میں میرے لئے ضروری ہوتا ہے کہ میں سپیسیفکلی ان پوائنٹس کو ڈسکس کروں جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں اس کانٹیکسٹ میں آنا اتروائیز قرآن ان چیزوں کے اوپر جو بات کرتا ہے ہمیں ایک لمبا سمجھ چاہیے اس پر بات کرنے کے لئے اسی لئے میں نے اس کو ایک لمبی سیریز کے طور پر انشاءاللہ الحمدللہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کے اس کو ختم کر پاؤں اور آپ لوگوں تک یہ باقی کے گیارہ پروگرام جو ہیں اللہ پاؤں انشاءاللہ ٹھیک ہے جی امید ہے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا جی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا لنک میں اوپن کر رہا ہوں اور صرف اور صرف نون مسلم کے لئے بلکہ لنک اونلی فور گیتہ بلیورز گیتہ بھکت یہ زیادہ بہتر ہے گیتہ بھکت ہاں لنک صرف گیتہ بھکت کے لئے ہے اور کوئی نہ آئے ٹھیک ہے نا گیتہ بھکت گیتہ بھکت کے علاوہ کوئی آئے گا سائیڈ پہ چلا جائے گا یہ یاد رکھئے گا چلے میں اتنی زیادہ اپنی چائے گرم کر لوں گیتہ بھکت بیکسٹیج ایک بھائی آئے ہیں گیتہ بھکت نہ تو رکھیں ورنہ آپ کو بہن کر دوں گا گیتہ بھکت بیکسٹیج رکھے ورنہ وہ بہن ہو جائے گا جو بھی پیچھے آگا میرا بھائی بہن ہو جائے گا جو بھی ہوا چاہے مسلمان ہوا کیونکہ یہ کوئی 75 بار میں بات سمجھا چکا ہوں دوستوں کو گیتہ بھکت اگر کوئی ہے تو بیکسٹیج رکھے ورنہ وہ بہن ہو جائے گا نام تو نے کیا رکھا ہوا ہے گیتہ بھکت جھوٹ تو نا نا بولا کرو یس آئیم گیتہ بھکت ڈرمی بھادیاں کر دیں گے جی چاہے گھرم کر لوں ایک مرٹ رکھی گے چاہے گھرم کر لیں اتنی دیر تک آپ کو 50 فن آ دیتے ہیں چاہے گھرم کر لوں مودی جی ادھرا گھرم کرے آجے اچھا جی تو چاہے گھرم کر لیں اور آپ کو کچھ سنا دیتے ہیں انجی 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 سنا دیتے ہیں سنا دیتے ہیں آجیں جی اتنی دیر سنات نہیں آجیں جلدی سے گیتہ بھکت آجیں گیتہ بھکت پلیز گیتہ بھکت گیتہ بھکت اچھا جی کدھر لیا ہے ادھرا آئیے جی اس کو میں چلاتا ہوں ذرا دیکھے گا کیوں اے کیوں یہ آرواد نہیں آئی مجھے نہیں آئی آپ لوگ کو آئی ہے اچھا مجھے نہیں آئی مجھے نہیں آئی اگر آپ لوگ کو آئی ہے تو بتائیں ادھرا یہ سنتے ہیں آئیے آپ لوگ کو اگر آپ کو آئی ہے روٹ ریل کی کہہ رہا تھا ریل کی ریل کی آئی ہوگی چلیں آئیے دو سنتے کیسا ہے ریل کی بہت اچھا ہے ریل کی کون ہے ریل کی اے صبح سے کب نکلے گا رہے تو کمیونٹی پوست شیر کر کے جاتا ہے مسلم فلیز آنسر اب مسلم بیٹھا ہے نا نکل یہ تو ڈنگر ہے ہاں تیرا باپ آہاہہہہہ نکل خراب ہو گئے کہ تجھے سامنے سے صال کرنا پڑ رہا ہے آج تیرے کو اتنی ضرورت اس لئے پڑ گئی ہے کہ تم لوگ اپنی چجوں سے پائر رہے نکل رہے تم لوگ اپنے چجوں سے پائر رہے نکل رہے میں بھج رہا ہوں تاکہ تم لوگ اس کے پاسو اب ہمیں کڑینا لگانا تو ہندو نہیں ہے کہ تیرے سننے والے کھو ہندو ہیں ان کی یاسی کی تاسی ہے میں اسے توتے ہی جب میں مروڑوں گا جس میں تم لوگوں کی جانا ہے گبراہ میرا گھنٹا رہا ہے گبراہ رہا ہے آواز تیری نہیں نکل رہی گبراہ میں رہا ہوں بہت اچھے میں آج تک رہے تو رونا بند کرنا بات کر میرا رو تو رہا ہے رو تو رہا ہے چرے شکویں نہیں ختم ہو رہے میری آواز نہیں نکل رہی تیری نہیں نکل رہی تو موگ پولنا گوست کھایا کر گوست کیا ہوگا ہے اسلام چھوڑ کے گوست کھانا چھوڑ دیا یہ سارے مسلمان دماغی اپنگ ہوتے میں میں سٹارٹن سے بول کے آیا ہوں اور یہ بھی ایک ہوئی سی نموم ہے دماغی اپنگ بار بار بول رہا ہے کیا میں نے تیرے غلط فراخ میں ڈال دیا ہے امیر پیر سے لگاؤں تینکیو میں لگاؤں بھائی ساناتنی اپنے چیپ سے تیرے تیرے وہ کیا تقلیچ ہو رہی یہ وہ شخص تھا دوستو جو کمنٹ سیکشن میں آ کر کہتا تھا میں آمیر حق کے ساتھ ڈپیٹ کرنا چاہتا ہوں پوست سامنے لگی ہے سامنے مومن پلیز آنسر بدبد گیتہ ورسز قرآن میرا سوال ہے کہ یہ شخص اس پوست کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہا پوست لگا دی کہتا میں ساناتنی تھوڑی نہ ہوں تو کیوں لگائی یہ اس کی بات بلکل صحیح ہے کہ جب میں نے چینل اپنا چینج کیا تھا بند کیا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی اس کے سٹریم میں کہ بھائی آگر میں پھر سے آگر مجھے دسکیشن کرنے کا موقع ملے گا تو میں اس کینگر سے کروں گا میں تو بھولا یار یہ نہیں بڑی کس کی میگر سے ہوگی تو اس نمبر کا بے خوف ہے یہ تو اتنا بڑا بے خوف ہے کہ آج بھی اس کے نام کی سوپر چیٹ لے رہا ہوں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے یہ سوپر چیٹ پہ بیک ہو جائے گی کیونکہ جو میں نے سنا دیا تیری پبلک کو تو یہ سوپر چیٹ میں صدقے میں اور خیرات کے اندر تجھے دیتا ہوں کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے دوستو پوست ڈیلیٹ کرنے تک آگیا یہ ہے یا میرے نام کا بیف کا برگر کھا لے یاللہ یہ کیا کیا تُنے یہ کیا کیا تُنے پوست ڈیلیٹ کرنے تک آگیا جیتہ ورسز قرآن کی پوست سناتنیوں یہاں سے تمہیں ہوش آنی چاہیے ان کا کوئی بین دھرم نہیں ہے سناتن دھرم کو بھی کسی طریقے سے ڈیلیٹ کر کے تم سے پیسہ کمائیں گے جی دوستو اے اے کیا کہنے کیا کہنے یہ ہے صورتحال یہ ہے حقیقت بھگوڑے بھگوڑے روندے چیمپین بنے انہوں روندے ڈرامی با دینوں اچھا جی ہمارے ساتھ کچھ گیتہ بھگت جڑے ہیں لیٹسی اگر یہ کوئی کام کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو لے کر چلیں گے کجھے رہے ہیں جی یہ ہے ایک مند چت پاون براہمن جی بھائی کیسے بھائی بھاگ گیا یہ تو بھاگ گیا اچھا اس بچارے کو یہ کافی عرصے سے کمنٹ بھی کر رہا ہے نیچے میں نے دیکھا اس کو لگ رہا تھا کہ شاید نہ کوئی سکرپٹڈ یہاں پر جس طرح ایکس مسلم کا پروگرام چلتا ہے نا ویسے شاید یہاں سکرپٹڈ چل رہا ہے وہ کنفرم میں آپ کو بتاؤں کئی سناتنی کنفرم کرنے آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں لیتا ہے کی نہیں لیتا اس کو آج وہ فرسٹ ایم آیا اس کو پتہ چل گیا سنوزے لے لیا ہے اب کیا کروں اب دیدی پیش کر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں جب آگئے ہو تو پھر پیش کرو بک بکیا تو تم بہت کرتے ہو کمنٹس کے اندر اب پھٹ گیا نکل گیا بھاگ گیا بھاگ گیا بھاگ گیا درمے بھائی واپس آنا واپس آجا بھائی کیا ہو گیا ہے کیوں ڈرتے ہو اچھا جی ایک یہ ویریفائی کر کے آؤ ویریفائی ویریفائی یہ دو بندے ویریفائی کر کے آؤ ان کو میں ستیج سے باہر پھینک رہا ہوں ویریفائی کرو ویریفائی ویریفائی ایسے نہیں ویریفائی کر کے آؤ چاہ باش تاکہ مجھے پتہ چلے نا تمہیں لگام کانسے ڈالنے ہیں تو بھی ویریفائی کر کے آؤ چال ویریفائی جلدی تو بھی ویریفائی کر کے آؤ چل جلدی 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 دیڑھ شانے ہو تمہارا باپ بیٹھا یہاں پر پتہ نہیں چلتا کت کے دیرے پہ آئے ہو نند بھائی یہ مارسات آئے ہیں جی نند بھائی کیسے ہیں جی یہاں آنند بھائی موسیقی